تو پیارے دوستو اب ہاتھ کی طرف آتے ہیں آج کی جو ہماری سب سے پہلی لکیر اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے وہ ہے زندگی کی لکیر یہ لکیر تقریباً تمام ہتھیلیوں میں موجود ہوتی ہے اور یہ لکیر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے شروع ہو کر ہتھیلی کے کنارے تک جاتی ہے یہ لکیر اگر لمبی اور نمائع ہو تو اچھی صحت اور دراز عمری کی دلیل ہوتی ہے زندگی کی دوری یا تہری لکیر اچھی صحت کی نشاندھی کرتی ہے اس کے ساتھ امدادی لکیریں توانائی کی لکیریں کہلاتی ہیں ایک لمبی لیکن کم گہدی اور کم واضح لکیر صحت کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے اگر یہ لکیر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کی بجائے انگوٹھے کے پاس جا کر ختم ہو جائے تو یہ جذبہ محبت میں کمی کی علامت ہوتی ہے اگر اس لکیر میں کسی جگہ کٹاؤ ہو تو یہ شدید بیماری یا حادثے کی علامت ہوتی ہے اگر اس لکیر کو چھوٹی چھوٹی لکیریں کراس کرتی ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اگر اس لکیر پر مربع قسم کی شکل ہے تو یہ کسی خوفناک بیماری یا حادثے سے بچاؤ کی دلیل ہے اکثر اوقات اس مقام سے گزرنے کے بعد زندگی بہتر رخ اختیار کر لیتی ہے اس لکیر کے اوپر اگر کوئی ستارے کی طرح کا نشان ہو تو یہ زبردست بہران کا نشان ہوتی ہے اس لکیر کے اوپر کی طرف چھوٹی چھوٹی نکلنے والی لکیریں بحالی صحت کی دلیل ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف نکلنے والی چھوٹی چھوٹی لکیریں قوت حیات کو ضائع کرنے کا رجعان ظاہر کرتی ہیں ہتھیلی کے کنارے پر سے زندگی کی لکیر کا آغاز بچپن کے زمانے کو ظاہر کرتا ہے اس حصے میں بے قائدگی بچپن کے مختلف بیماریوں کو ظاہر کرتی ہے اگر اس لمبی لکیر میں کوئی ٹوٹ ٹوٹ نہ ہو تو یہ طویل عمر کی نشانی ہے چھوٹی مگر کہری لکیریں بھی اوست عمر سے زیادہ زندہ رہنے کی علامت یہ تھی ہماری زندگی کی لکیر